موسیقی خواتین پر تشدد کے خلاف حال ہی میں تحفظ حقوق نسمہ بل متفقہ طور پر اسمبلی سے منظور کیا گیا ہے جس کے مطابق خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا تو دور کی بات ہے ان کو حراسہ کنیوالے افراد کو بھی قید اور جرمانے کی سخت فضا کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن شکارپور میں ایک وڈیرے غفار خان مہر نے ایک معاملی سی بات پر سردارہ خاتون اور اس کے عمر رسیدہ شوہر صاحب ڈنو کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے سبزی کا ٹھیلہ لگائے کھڑے تھے ہارن بچانے پر جب وڈیرے کی گاڑی کو رستہ ملنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو وڈیرے غفار خان مہر نے صاحب ڈنو اور اس کو بچانے کے لیے آنے والی اس کی بیوی سردارہ خاتون کو ڈنڈے لاتوں اور جوتوں سے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اینی شاہدین کے مطابق بزار میں سیکڑوں افراد کے ساتھ ساتھ پولیس بھی کھڑی کے تماشا دیکھتی رہی لیکن وڈیرے کے ظلم سے اس عمر اسیدہ جوڑے کو بچانے کی حمد کسی میں نہیں تھی یہاں تک کہ وڈیرے کے تشدد سے یہ دونوں میابی وی بے ہوش ہو گئے اس تلسلے میں پلس نے روایتی انداز اپناتے ہوئے وڈیرہ غفار خان مہر کے خلاف رپورٹ لکھنے سے صاف انکار کر دیا اور اس مظلوم جوڑے کو دھکے دے کر تھانے سے باہر نکال دیا گیا رسپم شہر تھانے کی حدود میں رونما ہونے والا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا یا واحد واقعہ نہیں ہے بلگر گاؤں گوٹھوں دہاتوں میں وڈیروں چاگیداروں کے ہاتھوں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن نہ تو خواتین کے حقوق کی علمردار تنظیموں کے کانوں پر جون رکھتی ہے اور نہ ہی حکومت کے بنائے گئے قوانین مظلوم لوگوں کو ظلم سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں اس بارے میں وڈیر قفار خان مہر کا موقع جاننے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ دستیاب نہ ہو سکے